السلام علیکم میں ہوں محمد ماز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لٹل ماز لوگ دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیں آج یہ بہت ہی اچھی دوپ نکلی ہے بہت ہی اچھا موسم ہے اور اس موسم کے ساتھ ساتھ میں چائے کو بھی جوائے کر رہا ہوں تو بار بار چائے پیتے ہوئے میرے ذہن میں ایک ہی جملہ آرہا ہے تیس فنٹاسٹک اور یہ مجھے سچ آشت اور ستائیس فربری ہے ستائیس فربری جب انڈیا کی ائر فورس نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھ اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو انہوں نے یہ شکر ہے کہ ہم لوگ سپر فارڈ ملک ہے اور ہم لوگ پاکستان کو احسانی سے شکست دے دیں گے لیکن پاکستان ائر فورس نے ان کا ڈٹھ کر مقابلہ کیا اور ان کا ایک جہاز بھی گرا دیا اور ساتھ ساتھ ان کے پائلٹ کو بھی درفتار کر لیا اور اس پائلٹ کو انہوں نے ان کا ذرا موشو دویا پائلٹ کا پائلٹ کا اور اسے چائے پلائی تب اس نے یہ جملہ بولا تھا تیس فنٹاسٹک اس کے بعد انہوں نے اسے کہا چلو بیٹا بس آج اسے اگلی دفعہ پنگانہ لینا اور اسے آرام سے انڈیا بہت ہی مطلب کے عزت و احترام سے انڈیا کو واپس دے دیا اسے تو آہ مطلب کے میں سب سے پہلے تو پاکستان ائر فورس کو مطلب کے سلیوٹ پیش کرتے ہیں ان کے لئے تھمز اپ بھی ہے انہوں نے مطلب کے دشمن کا اتنا ڈٹ کر مقابلہ کیا بہادری کا مزاہدہ کیا تو ان کے لئے ایک دفعہ دوبارہ سلیوٹ دو ستائیس ستائیس اور بڑی کو سرپرائز دے کے لحاظ سے ہمیشہ یاد رکھ جائے گا اور جب پاکستانیوں نے تین سال پہلے دو ہزار انیس میں کہا تھا کہ دوبارہ پنگا مت لینا تو انڈیا کی ائر فورس نے دوبارہ قدم نہیں اٹھایا کہ پاکستان سے پنگا لے سکے میں بات کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ کے اوپر میں نے ویڈیو تو بنانے چاہی لیکن میں نے آپ سب کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میری اگزیم سوڑے اس لئے میں نے سمی فائنل کی لاہور کلندر ورسی اسلام آباد کا جو سمی فائنل تھا اس کی میں ویڈیو نہیں بنا سکا لیکن کوئی بات نہیں ہم لوگ ابھی بات کر لیتے ہیں تو سمی فائنل میں تو مطلب کہ بڑا ہی مجھے مزہ آیا دیکھنے کا ویسے تو کیونکہ لاہور کلندر کی فائٹ ہے نظر آ رہی ہے اور وہ بھی مطلب کہ ایک جگہ تھی کہ محمد حفیز نے اٹھائیس بولوں پر اٹھائیس سکور کی ہے اور دوسری جگہ ڈیویڈ ویڈے نے سات آٹھ بول میں ٹوانٹی ایٹھ سکور کی ہے تو ڈیویڈ ویڈے نے بڑا ہی مطلب کہ آلا کھیلیا ورنال لاہور کا سکور تو کافی لو تھا کافی تو ڈیویڈ ویڈے کا تو مطلب کہ لیا والی کچھ اوڑا کیا کھیلے سوپر کھیلے تو اس کے بعد جونس آل لاہور جب اسلام آباد یونیٹیٹس کی بیٹنگ آئی تاب مجھے تھوڑی سی ٹینشن تھی کہ وہ شادہ آف کان بھی ان کا بہت ہی بڑا فائٹر ہے تو وہ مطلب کہ لیکن اس دفعہ کچھ اوری ہو گیا کیونکہ جب آخری نو اوڑس رہ گئے تھے نا تب سولہ سکور چاہیے تھا ان کو اتنا چاہیے تھا لیکن بعد میں تو میں نے سوچ دیا کہ لاہور کل اندر اس دفعہ دوبارہ فائنل میں جا سکتا لیکن ایک اوڑ تو اچھا ہو گیا آٹسکور گیا بعد میں آٹسکور گیا تھا اس کے بعد ڈیویڈ ویڈے نے کیا شاندار اوڑ کروایا ہے مطلب کہ اب یہ سمجھے کہ یہ پاکستانی کھلاڑی تو وہ ادھر کھیلتے رہتے ہیں ہماری پاکستان میں کھیلتے رہتے ہیں ایک باہر کے ملک کے ملک سے جو آیا تھا ڈیویڈ ویڈے اس نے مطلب کہ ایدھر ایک شاندار پرفومنس دی ہے اور میں نے وہاں میچ بھی وہی تھا تو مجھے شاداب کھان کا بھی تھوڑا سا افسوس ہے کیونکہ وہ بھی ایک بہت ہی اچھا فائٹر تھا وہ بھی سب سے بہترین کپٹان کپٹان جا رہا تھا وہ بھی اپنی ٹیم کو ہمیشہ سمی فائنل میں لے کر جاتا اس نے اتنے مطلب کہ پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونیٹس کو اس نے اتنی دفعہ جتوایا بھی ہوا ہے تو اس کے لئے تو ہلکا سا افسوس ہے لیکن میں تو بھئی لہور کی طرف ہو تو مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ لہور جی بھی ہے لیکن تھوڑا سا افسوس بھی ہے کہ اسلام آباد ہار گیا ہے تو اب جونسی مطلب کے اگلی ٹیم جا کر مطلب کے آج فائنل ہے تو فائنل کو بھی میرا انشاءاللہ ایک ویڈیو آئے گی تو پہلے بات کرتے ہیں فائنل کس کے درمیان ہے فائنل دو بڑی ٹیم کے درمیان ہے اب دو بڑی نہیں کہہ سکتا کیونکہ بڑی ٹیم اس میں ایک ہی ہے وہ تو ملتان سلطان ہے وہ تو آپ سب کو بھی پتا ہے اور اسلام آباد یونیٹس اگر ہوتی تو وہ بڑی ٹیم تھی ورنہ اس دفعہ لہور کلندر فائنل میں ہے تو میں سپورٹ تو لہور کلندر کو کر رہا ہوں لیکن جونسی محمد زبان ہے اس دفعہ اس سالہ سب سے بہترین اس نے کپتان بن کر دکھایا ہے تو ہمیشہ اس نے پچھلے سال بھی ملتان سلطان کو نمبر ون پہ لے کے گیا تھا اس دفعہ بھی ویسی ہو رہا ہے تو لہور کلندر کا فکر زبان اگر آج کھیل گے تو پھر چاس بن سکتا ہے کیونکہ اگر کمپیریزن کریں لہور کلندر کی طرف سے فکر زبان کا اور ملتان کی طرف سے محمد زبان کا پھر تو میں بلکہ ساری کہیں گے محمد زبان دیادہ بہتر ہے فکر زبان بھی آج چل کر لکھا ہے تو امید کرتا ہوں کہ لاہور ہی دیتے گا کیونکہ میری امیدیں لاہور کے ساتھ ہیں اور ویسے تو بہت ہی مطلب کے مزے کا مقابلہ ہوگا تو میں کافی دیر سے اسی کا انتظار کروں آج سار بجے میچ شروع ہو جائے گا تو آسٹریلیا کی ٹیم آج پاکستان آ چکی ہے تو ان کو سب سے پہلے لیٹل ماز ویلوکس کی طرف سے ویلکم میں کہتا ہوں تو آسٹریلیا کی ٹیم اب آ تو چکی ہے ایسے انڈیا والے نے کچھ کہا نہیں کہ پاکستان میں یہ ہے وہ ہے تو آسٹریلیا والی ٹیم اب پاکستان آ چکی ہے اب بس ان کے میچز کا انتظار ہے تو ان کے مطلب کے آسٹریلیا کا میرا فیوریٹ پلیئر ڈیویڈ بانڈر ہے سمیت تھے بلکہ آپ سمجھ دیں ساری فیوریٹ ہے کیونکہ ان کی ٹیم میں کچھ ایسا تو ہے نہیں کوئی ایسا پلیئر ہے نہیں جو اچھا نہ کھیلے تو پاکستانی ٹیم میں میرا باور آزم ہے محمد زوان ہے اور مجھے کوئی بھی نہیں پسان گولرز میں چاہین شاہ افود دیا